ابھی سوریہ کمار یادو نے جو کیج پکڑا ابھی تک میڈیا میں اس کی ہائی پہ اس کی چرسہ ہے میڈیا میں کہ وہ کیج بم کیج تھا وہ بونڈری سے ٹکرایا ہوا تھا اس کا پیر بلکہ ہر بندہ اپنے اپنے رہ دے رہا ہے تو اسی طرح سعود افریقہ کے ایک سابق اورونڈر شان پولک جو کیپٹر بھی رہ چکے ہیں سعود افریقہ کے بہت بڑے اورونڈر تھے بہت بڑے کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی اپنے خیالات کا ازار کیا انہوں نے بولا کہ جو یہ بونڈری کوشن ہے یہ کسی طرح میچ کے دوران کسی نے پیچھے کر دی ہوں گی یہ فیلڈنگ کے دوران تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈین ٹیم نے بہت بڑی چیٹنگ کیا ہے اور جب سعود افریقہ کا اتنا بڑا کیپٹن بول رہا ہے کہ کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی امپیر کی طرف سے بھی کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی دیکھیں تھرڈ امپیر جو انگل خود دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ٹی وی بھی دیکھا رہا ہوتا ہے تو جب انہوں نے سب کلیر کر دیا اور انڈیا ورڈ کپ جیت گیا تو ابھی اس کسی کو ختم کرو کیونکہ جب کیچڑ اچھا لوگے تو اس کی چیٹیں آپ آپ کے اوپر خود بھی پڑھیں گے کیونکہ ہر انسان انڈیا کا ہر میڈیا کا آدمی یہی بول رہا ہے کہ پاکستان انڈیا ٹیم سے جیلس ہو رہا ہے کہ ان کو یہ جیت انڈیا کی جیت حضم نہیں ہو رہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہم خوش ہیں انڈیا کی طرف سے ہم روہ شرما کے لئے بہت خوش ہیں ہم ریارٹ پولی کے لئے خوش ہیں کیونکہ انہوں نے پوری کرکٹ پوری دنیا کو بہت زیادہ انٹرٹیمنٹ دی ہے بہت انٹرٹین کیا ہے اور بہت بڑے خوشی کے علامات دی ہیں ہم سب یہی چاہتے تھے کہ یہ دو کرکٹ سے رخصت ہوں ان کو ایک بڑی خوشی ملنی چاہیے تھیں جو انہیں ملی ہے جو یہ ڈیزارو کرتے تھے یار ہر چیز فیک ہو سکتی ہے روہ شرما کے آنسو فیک نہیں ہو سکتے ان کے جذبات فیک نہیں ہو سکتے روہ شرما نے تو جا کے اس پچ کی مٹی تک مٹی کی کچھ زرے دی اپنے ملے میں ڈالے ہیں یہ اس کی اس پچ کے لئے ریسپیکٹ تھی کرکٹ کے لئے ریسپیکٹ تھی ضروری اکماری یادو کا کیج اب عظم کر لو کیونکہ اس سے اب کوئی حالات نہیں بدلیں گے انڈیا ورلڈ چیمپئن ہے اور انڈیا ورلڈ چیمپئن رہے گا انڈیا یہاں اپنی محنت سے آیا ہے انہوں نے ایک بہت کانٹوں کا سفر دے کیا ہے دوہزار تیس میں ان کے جو دل ٹوٹے ہیں مطلب وہ لمحات آپ ذہن میں رکھو دوہزار تیس کے ورلڈ کپ کے وہ سارے میرے جیت کے آکے فینل میں آر گئے تو ان کے کتنے بڑے د دل ٹوٹے ہوں گے مطلب رات کو نیند ان کی حرام ہوگی ہوگی روح شرما لوگ ہوگی چا چا دن وہ سوئے بھی نہیں ہوں گے اب وہ ان کو وہ لمحہ نصیب ہوا ہے جس کا ان کا کب سے انتظار تھا تو ان کی خوشی میں شریک ہو اور ان کو ممارک بات دو یہ چیزیں اب پیڈیا سے ختم کر دو یہ کیج کا سسناب ختم کر دو